بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو ترک فوجی اور سیاستدان احمد جمال پاشا اٹھارہ سو بہتر کو استمبول میں پیدا ہوا اٹھارہ سو پچانوے میں حربیہ مکتبی سے تعلیم مکمل کی اور بحیثیت کپتان عام عرقی نے حربیہ میں ملازم ہوا اس کا تقرر سالو نیکہ کی تیسری فوج میں کیا گیا وہاں وہ مجلس اتحاد و ترقی میں شامل ہو گیا انیس سو آٹھ میں انقلاب کے بعد مجلس اتحاد و ترقی کی مجلس عاملہ کا رکن بنا اس نے انیس سو نو کی تحریک مخالفت انقلاب دبانے میں بڑی حمد سے کام کیا اور سکوتری کا فوجی عامل بنا دیا گیا اسی سال اسے اردنا اور انیس سو گیارہ میں بغداد کا والی یعنی گورنر بنا دیا گیا انیس سو بارہ میں اس نے کونیا کی فوج محافظ کی قیادت سمجھا لی بلکان کی پہلی جنگ میں ویزا کی لڑائی میں شرک کی اور پناہ حسار پر شکست کھائی مجلس اتحاد و ترقی کے انقلاب کے بعد تیس جنوری انیس سو تیرہ کا وہ استمبول کا فوجی قائد اور والی مقرر ہوا بلکان کے حملے کے وقت اس نے اتحادیوں کی اردنا پر دوبارہ قبضے کی تجویز کی پرزور تائد کی اپنی تدابیر سے دارال سلطنت کی حضب مخالف کے سرگنوں کو ملک بدر کر کے جدید نظام کو مضبوط تر کر دیا جون انیس سو تیرہ میں جب صدر آزم محمود پاشا قتل ہوا تو عالمی جنگ کے اختتام تک سلطنت عثمانیہ کی باگ دوڑ عملی طور پر جمال پاشا انور پاشا اور تلت پاشا ہی کے ہاتھ میں رہی جمال پاشا کو لیفٹنین جرنل کا عہدہ دیا گیا دسمبر انیس سو تیرہ میں وزیر تعمیرات عامہ مقرر ہوا فروری انیس سو چودہ میں وزارت بحریہ اس کے سپورد ہوئی جولائی انیس سو چودہ میں وہ فرانس کے دورے پر گیا تاکہ عثمانی خلافت اور فرانس میں باہمی تعاون قائم ہو سکے اگست انیس سو چودہ میں اسے دوسری فوج کی قیادت سونپی گئی نومبر انیس سو چودہ سے انیس سو سترہ تک جمال پاشا چوتھی فوج کا سپہ سالار رہا نیس صوبہ شام کا جس میں فلسطین اور حجاز شامل تھے فوجی عامل بھی رہا انیس سو اٹھارہ تک اس کے پاس وزارت بحریہ کا عہدہ بھی رہا وہ بیق وقت انور پاشا کا ہمپلہ تھا اور اس کا ماتحد بھی جب تلت پاشا مجلس وزراء سے مستعفی ہوئے تو جمال پاشا نے بھی بحریہ کی وزارت سے استیفہ دے دیا دو نومبر انیس سو اٹھارہ کو تلت اور انور کے ساتھ فرار ہو کر برلن چلا گیا جہاں سے بعد میں سویزر لینڈ پہنچا اس غیر حاضری میں عدالت نے اسے موت کی سزا کا فیصلہ سنوایا اس نے قیام یورپ کے دوران افغانستان کے امیر امان اللہ خان کی ملازمت قبول کر لی وہاں سے اس نے روس کا سفر کیا اور سوویت حکومت کے محتمم امور خارجہ ششرن کو اس بات پر رازی کر لیا کہ افغانستان کی فوج جدید طرز پر تیار کرے اپنے قیام ماسکوں کے دوران اس نے کمار اتا ترک کو اپنے خدمات پیش کی انیس سو بیس میں تاشکند میں کچھ عرصہ قیام کیا وہاں نظر بند ترک افسروں میں سے چند افراد کو بھرتی کر کے اپنے منصوبے کے لیے ایک جماعت تیار کی پھر اپنا فوجی ناظر عام کا حدہ سنبھالنے افغانستان روانہ ہوا انیس سو اکیس میں وہ ایک بار پھر ماسکو گیا تاکہ بالشویک حکومت مصطفیٰ کمال اور انور پاشا کے ساتھ مزید بات چیت کرے جب افغانستان آ رہا تھا تو تفلس کے مقام پر یکم جولائی انیس سو بائس کو دوار منو سوگودر تیان اور کرکن لالیاں نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا اسے پہلے تفلس میں اور پھر کچھ عرصہ بعد عرض روم میں دفن کیا گیا